ساتھ مہینے سے میں کہہ رہا ہوں ساتھ مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں نے معیشت کے اوپر بتایا کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی کیونکہ جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دوالیاں نکال کے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کریں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے جو ملک کے ادارے تباہ کریں دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو معیشت ترقی تھی وہ سترہ سال کے بعد بہترین چل رہی تھی جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا یہ تو یہ تو لکھا ہوا ہے یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی سب سے بڑی بات اور آج فیصلہ بعد میں لوگ دیکھ رہے ہیں جو انڈسٹری ہے جو لارچ سکیل منفیکچرنگ ہے جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے وہ تو شاید پچاس سال میں سب سے تیزی سے چھبیس فیصد پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارچ سکیل منفیکچرنگ جو آج گر کے سفر پہ پہنچ گئی ہے تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تو ہمیں تو قطع تھا کیا ہونا ہے جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ جو آپ نے ایکسپریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا ہے آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا ہے وہ ایکسپریمنٹ فیل ہو گیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں سات مہینے سے کہہ رہا ہوں اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن تو اس کے لیے یہ مارچ ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے جدر ہر جو معاشت کا ہر شعبہ وہ نیچے چلا گیا ہے ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہے بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹسز بھیجتے تھے اور کھاریاں وہ شہر ہے جدر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں وہ جو پیسہ بھیجتے تھے جو ریمیٹسز پر پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹسز تھی وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہے نیچے جانی شروع ہو جائے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کی آئیں گے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے پر دیکھیں جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے کرزوں کی قسطیں واپس کریں گے کیونکہ کرزیں تو وہیں کے وہیں ہیں سودھ ان کے پر لگ رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس حکومت نے آکے تین مہینے میں وہ کرزہ لیا ہے جو ہم نے نو مہینے میں میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تو جو ترکیہ کے اندر استمبول میں جو دہشتگردی کا حملہ ہوا اور جس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے تو میں صدر اردوگان اور ترکیہ کے لوگوں کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم افسوس بھی کرتے ہیں ازار جگجیتی بھی کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ان کے گھر والوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہے اور جو جو اس دنیا سے چلے گئے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں دوسری چیز ابھی ورڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس پاری ہم ورڈ کپ جیتیں گے تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گین تک لڑو پوری کوشش کرو لیکن جب ایک ریزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں ہی سوچ تھی کہ بڑی ٹیم نے جان ماری اور خاص طور پر جس طرح وہ آخری گین تک کوشش کرتے رہے لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئے تو یہ اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت ایمپورٹنڈ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی تو خیر ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں میں خاص طور پر آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاس پولنگ اٹیک ہے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی دنیا میں بہترین فاس پولنگ اٹیک ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری اتنا فٹ ہو لیکن بہترین اٹیک ہے ہمارے پاس بابر آزم ایک ورل کلاس بیٹسپن ہے اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سارے بیٹسپن کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ جس طرح ہی آگے بڑھ رہا ہے اور اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرامسنگ ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس طا ہم ہیں لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہیں پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیم میں گلی جاتی ہے اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مار جا رہی ہے آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچنس آہستہ ہونا ہی تھا اور میں یہ مارچ کے پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں گے یہ کیوں ہے کہ اس کے اوپر بڑا پروپر گینڈا ہو رہا ہے کہ جو اس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے ساڑھے تین سال پہ تین لانگ مارچز ہوئیں بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی چار ہوئی تھی لانگ مارچز تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی مقصد چاروں کا ایک ہی تھا این آر او لینا یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق پورامن تجاج ہمارا جمہوری حق ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ سات مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ ریجیم چینج سازش ہوئی جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سمالی جانی تھی کیونکہ ان کا ماضی تیس سال سے تو یہ دو خاندان مل کے اوپر بیٹھے ہوئے تو اگر انہوں نے کچھ کرنا آتا تو تیس سال پہلے کر لیتے ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے نوے کی دہائی تک تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلرز نے بٹھایا ہمارے اوپر میں تو سات بینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں نے معیشت کے اوپر بتایا کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی کیونکہ جو جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دوالیا نکال کے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کریں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے جو ملک کے ادارے تباہ کریں دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے سترہ سال کے بعد پاکستان کے جو معاشی ترقی تھی وہ سترہ سال کے بعد بہترین چل رہی تھی جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا یہ تو یہ تو لکھا ہوا ہے یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی معاشیت اوپر جا رہی تھی سب سے بڑی بات اور آج فیصلہ باد میں لوگ دیکھ رہے ہیں جو انڈسٹری ہے جو لارچ سکیل منفیکچرنگ ہے جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے وہ تو شاید پچاس سال میں سب سے تیزی سے چھبیس فیصد پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارچ سکیل منفیکچرنگ جو آج گر کے سفر پہ پہنچ گئی ہے تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تو ہمیں تو پتہ تھا کیا ہونا ہے جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ جو آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا وہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو گیا بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں سات مہینے سے کہہ رہا ہوں اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن تو اس کے لئے یہ مارچ ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لئے جدر ہر جو معاشت کا ہر شعبہ وہ نیچے چلا گیا ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہے بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے اور کھاریاں وہ شہر ہے جدر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں وہ جو پیسہ بھیجتے تھے جو ریمیٹنسز پر پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز تھی وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہے نیچے جانی شروع ہو جائے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے پر دیکھیں جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے کرزوں کی قسطیں واپس کریں گے کیونکہ کرزیں تو وہیں کے وہیں ہیں سود ان کے پر لگ رہا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس حکومت نے آ کے تین مہینے میں وہ کرزہ لیا ہے جو ہم نے نو مہینے میں لیا تھا اس تین مہینے میں اسے زیادہ کرزہ لیا ہے جو نو مہینے میں ہم نے لیا تھا تو کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ان کے پر سود بھی دینا ہے اور جو آمدنی جس سے کرزیں واپس کرنے ہیں وہ کام ہوتی جا رہی ہے تو ملکہ تو دیوالیاں نکلنا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے میں یہ چاہتے ہیں کوئی آج معاشرت کا ایکسپرٹ ہو جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو جو ویسے کوئی دانشبار ہو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں مجھے ایک آدمی بتا دے اور مسئلہ پھسا کدھر ہوا ہے مسئلہ پھسرا ہوا ہے لندن میں لندن میں کیا مسئلہ پھسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور جو سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کے بعد دو دھائی سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہوا ہے سزایہ آفتہ ہے جھوٹ پول کے جو باہر بھاگا ہوئے لندن میں بیٹھا ہوا ہے اب وہ فیصلہ کر رہا ہے اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے وہ اپنی ذات کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے اسے پتہ ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے لہٰذا وہ سارا ملک آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے تباہی کی طرح دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے یعنی جو پیسہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں جو اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے انہوں نے تیس سال پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں یہ جو ہدایبہ پیپ ملک کے اندر جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے اس نے ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بجواتا تھا وہ کازی فیملی جو در لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں ان کے بیکنک اکاؤنٹس دکائے ہوئے ہیں کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا چوری کا پیسہ یہ آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے بائیس سال پہلے کی پچیس اپریل پچیس اپریل دو ہزار کے اندر اس نے یہ ایک سو چونسٹھ کا بیان لکھوایا ہوا ہے سارا بیان پڑھ لیں آپ کو پتہ ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ بار لے کے گیا یہ جو لندن میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پینما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیا ہوا ہے چار مہنگے مہنگے لندن کے علاقے میں ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اس آگڈار کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں شباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شباز باہر بھاگا ہوا ہے اس کا دماد باہر بھاگا ہوا ہے اور شباز شریف خود پھسا ہوا ہے کیونکہ اس نے غلطی کیا کی میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں اس نے برطانی اخبار نے لکھا ڈیلی میل نے کہ اس نے کرپشن کیا ہے اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی اس نے ان کو پرحرجانہ کر دیا اس نے بجائے ڈرنے کے وہ ڈیلی میل نے بقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہی چیزیں تمہارے خاندار نے چوری کیا ہوا ہے اس نے سمجھا کہ اچھا یہ تو جب آگے پڑھے اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا وہ اب لنڈن میں کیس لگ گیا ہے دو دفعہ یہ گیا نہیں اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا ہے ایک دیڑھ کور روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر تو یہ بیٹھ کے جو کہ اب لنڈن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں بقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس کس طرح کی کرپشن کیا ہے یہ لوگ اس ملک کے مستقبل ان کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانت داری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں آج تک جن کو یہ رشوت دے سکیں جن کو مو بند کروا سکیں عوضوں کے اوپر دیکھیں بڑے بڑے عوضوں کے اوپر یہ کون بٹھاتے ہیں میرٹ پہ نہیں لوگ آتے ہیں جنہوں نے میرٹ پہ کوئی کام ہی نہیں کیا اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے چوری کا پیسہ بچے گا کیسے اور چوری ہم کریں گے تو رکے گا کون کیسے وہ لوگ بٹھاتے ہیں اب یہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیونکہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے لہٰذا ہم نے الیکشن نہیں کروانا باہر میں جائے پاکستان ملک کی معاشد نیچے جائے جو بھی ملک کو ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے پیسے اس کے لندن میں ہیں جب مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے ساری فیملی لندن بھاگ جاتی ہے ان کے لئے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ہمیں ای سی ال پر ڈال دیا میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ای سی ال پر ڈالو مجھے کیوں نہیں ای سی ال پر ڈال کیونکہ میں نے باہر جائے نہیں دی ہے میرے باہر پروپیٹیز نہیں ہے میری کوئی باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے ان کے لئے عذاب ہو جاتا ہے شاپنگ ادھر کرنی ہے علاج ادھر کرنی ہے عیدے ادھر بنانی ہے اور بزنسز ادھر کرنی ہے انویسٹ ادھر کرنا ہے اور ادھر پاکستانیوں کہیں کہ پاکستان پیسہ بیجو اپنا سارا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے لانگ مارچ کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم کو ہم جگائیں کہ ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ دیکھیں ملک سمجھ جائیں یہ پاکستان ملک بائیس کروڑ کا ہے اس کی اٹھ سٹھ فیصد عبادی اٹھائیس سال کی عمر سے کم ہے اگر ہم نے ان لوگوں کو صحیح آئینی طور طریقہ نہ سکھایا اتجاج کا یہ سری لانگا کی طرف نکل جائیں گے کیونکہ نوجوان تو اب سمجھ بیٹھا ہے سوشل میڈیا پہ نوجوان آگے ہیں جتنا مرضی آپ میڈیا بند کریں جتنے مرضی پابندی لگائیں جتنا مرضی ڈرائیں ان صحافیوں کو سوشل میڈیا تو چل رہا ہے اور نوجوان سارا سوشل میڈیا پہ ہے اور ان میں شعور آ چکا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کیا ہو رہا ہے پاکستان سے شکر کریں کہ ہم لانگ مارچ اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنی سارا یہ جو اس عوام کا غصہ ہے وہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں پر امن اتجاج پہ لے کے جا رہے ہیں شکر کرنا چاہیے سات مہینے سے بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے ساری قوم کو کہ عوام نے یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے تحت قوم ان کو مسلط کر بیٹھی ہے الیکشن میں یہ بتاتے ہیں جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں جو جو جلسے ہیں کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں ہیں مارچ میں جب پبلک نکلے ہیں وہ بتا رہی ہے سمجھا تھا کہ میرے وقت کوئی نکلے گا نہیں لوگ مارچ میں دیکھ لیں پبلک نکل رہی ہے تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہے ہمیں بیڑ بکریوں کی طرح یہ بیڑ بک کی شور والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی اور میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو ساری قوم آپ دیکھے گی سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی اتنی کبھی پبلک نظر نہیں آئے گی اس ملک کی تاریخ میں جو آنے والی ہے پنڈی اور وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے ہمیں بیڑ بکریہ نہ سمجھو ہمیں چوروں کو نہیں تسلیم کرتے ہم الیکشن چاہتے ہیں ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بند کمروں میں یا کوئی بیرونی سازش کے تعد ہم کوئی نہیں حکومت کو قبول کرتے ہیں قوم کہہ بیٹھی اور یہ کہہ گی جا کے انشاءاللہ جب پنڈی پہنچیں گے اور میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں جب سے یہ آئے ہیں پہلے تو مجھے بتائیں انہوں نے کہا عمران خان نے بالکل پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کر دیا انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان نے آئیسولیٹ کر دیا یہ سات مہینے سے بیٹھے ہوا ہیں مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی فورن پالیسی پہ کوئی ملک کا فائدہ کروایا ہو مجھے ایک چیز بتا دیں ہم نے میں نے بڑا روکا ہوا تھا بیرونی دورے میں نے بڑے دیکھ کے کرتا تھا میں کسی بیرونی دورے پہ نہیں جاتا تھا جب تک میں نے ملک کو فائدہ نہ ہو میرے بچے انگلنڈ میں تھے سارے تین سال میں دو دفعہ مجھے دعوت ملی انگلنڈ جانے کے لئے لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دوروں سے میرے ملک کو فائدہ نہیں ہے میں نہیں گیا میں نواز شریف چوبیس دفعہ نیجی دورے کیے اس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے برطانیہ کے ضرداری پچاس دفعہ نیجی پرائیوٹ دورے کیے اس نے دبائی کے میں نے تو کوئی نہیں کیا اور میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ انہوں نے سات مہینے میں ان کی کیابنٹ ان کے پارلیمنٹیرینز نے تین گناہ زیادہ دورے کیے جو ہم نے ساڑھے تین سال میں نہیں کیا پیسہ انہوں نے خرچ کیا مہنگے مہنگے ہوتلوں میں یہ ٹھہرے ہیں یہ ابھی چائنا گیا تو ٹرپل سیون بوئنگ وہ لے کے چلا گیا جس طرح پاکستان میں تیل کی نیرے بہہ رہی ہیں کیا انہوں نے اچھیب کیا کوئی مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا اس سے بتائیں کہ کوئی ہمارے ریلیشنشپ بہتر ہوئی بلکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کا وقار دنیا میں نیچے گیا ہمارے دور میں ہم نے اسلاموفویہ جو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک پوری مہم ہے ہم نے اٹھائی تھی پاکستان نے اٹھائی تھی یونائٹڈ ڈیشنز میں اوائی سی کے اندر دنیا کنالج کرتی تھی مسلمان دنیا کے پاکستان کھڑا ہوا اس کے لئے ہم نے میرے سارا جو ہماری باقی ملک سے تعلقات تھے وہ یہ نہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا میں خدار پولیسی چاہتا تھا ازاد فورن پولیسی چاہتا تھا میں وہ فورن پولیسی کے اوپر کام کر رہا تھا جس سے جو پاکستانیوں کے مفادات کے لئے ہو میں کوئی کسی کے سامنے کوئی جھگ جھگ کے اور پیر پکڑ کے میں وہ فورن پولیسی نہیں چاہتا میں خدار فورن پولیسی چاہتا ہوں ہم امریکہ سے چاہتے ہیں وہ فورن پولیسی جس طرح ہندوستان کی ہے ہندوستان کے امریکہ سے تعلقات ہیں لیکن بڑی خداری ہے ان کے اندر وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں وہ بتایا جس طرح ماضی میں وار آن ٹیرر میں میں کسی کے غلامی کبھی نہیں قبول کر سکتا پاکستان اس لئے نہیں بناتا تو خدار فورن پولیسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں آئیسولیٹ کیا تو تم نے جوتے پولیش کر کے کیا کیا اب تک بتائیں آپ نے لوگوں کے جوتے پولیش کیے ہیں سب کے سامنے گر جاتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ میں مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں کتنے پیسے آگئے ہیں کتنا فائدہ ہو گیا پاکستان کو اور پھر فورن پولیسی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جدر ہمارا ملک کھڑا ہے میں ان سب سے آج پوچھتا جدر آج پاکستان کھڑا ہے کیا کسی کے پاس راستہ ہے کہ جو ہمارا ملک معاشی طور پر نیچے جا رہا ہے کسی کے پاس کوئی راستہ ہے ان ساروں کیابنٹ سے پوچھ لیں ان کے لوگوں سے کہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے کہ یہ جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے ہمارا ملک اس کو بچا سکتا ہے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اٹھاسی فیصد بزنسمن نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے یعنی بزنس کمیونٹی کا ان کا کوئی ان کے اعتماد بھی ہے حکومت کے اوپر یہی فیصلہ بات تھا جب ہم آئے تھے دوزار اٹھارہ میں فیصلہ بات کے آج اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو فیصلہ بات کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اپنی مشینیں بیچ رہے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے ہمارے یہ آج سے سات آٹھ مینے پہلے فیصلہ بات کے لوگوں سے پوچھے مجھے جو ٹیکسٹائل کے کارخانہ کے جو مالک تھے مجھے کہتے ہیں میں مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے جو ٹیکسٹائل کی سیلز ہوئے پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے اور پھر سے جو لائچ فیلم لائچ سکیل مینیفیکچن چھبیس فیصد پہ بڑھ رہی تھی اور آج وہ ذرا فیصلہ بات سے پوچھے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں آج مزدوروں سے پوچھے کہ روزگار کتنا مل رہا ہے آج لوگوں سے پوچھے تو کون سی قیامت آگی سات مینے میں کہ سارا کچھ نیچے چلا گیا مہنگائی پاکستان کی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے تیل تو آج سستہ ہے ہمارے دور میں تو مہنگائی تیل کی وجہ سے تھی بیرون ملک میں تیل کی قیمت اوپر گئی تو آج مہنگائی کی کیا وجہ ہے ہمارے دور سے تو زیادہ سستہ ہے آج تیل ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار اور سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے اسے نکالنے کے لیے مہنگائی بھی بڑھ گئی بروزگاری بھی بڑھ گئی اس بلک کے اندر جو کہ روزگار دینے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انویسپنٹ نہیں ہو رہی وہ بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں بزنسمن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانفیڈنس اعتماد ہی نہیں ہے انویسٹ کیوں کریں اور کیوں انویسٹ کریں کسی کو پتہ ہی نہیں حکومت کی در چلے گی اور وہ پوچھے کہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی جو ہمیں پیسہ بھیجتے تھے وہ کام ہونی شروع ہو گئی ہیں تو میں ایک طرف کرزے بڑھتے جا رہے ہیں دوسرے طرف آمدنی کام ہو رہی ہے تو ساروں سے میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حال ہے اس کا ایک حال ہے صاف اور شفاپ الیکشن اور میں آج اس لیے یہ مارچ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک پہ الیکشن ہوں گے تو سیاسی طور پہ استقام آئے گا سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استقام آئے گا اور تب یہ ملک کی جو معاشیت ہے وہ اٹھ سکتی ہے اور جتنی دیر یہ کھیجتے جا رہے ہیں الیکشن نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرا ہوا الیکشن سے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو دعو پہ لگا رہے ہیں ہمارے مستقبل کو دعو پہ لگا رہے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں دیکھیں الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں اپنے ریسپیکٹڈ آنرابل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ابھی اس ساری قوم نے یہی دیکھا کہ پورو نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شباز شریف عدالت نے کہا پیشو آٹھ ڈسیمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیشو اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہاں اسی شباز شریف کو سزا ہونے والی تھی وہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا سولہ عرب کا اس کو سزا ہونے والی تھی وہاں سے بھی بچ کیا سارے گواہ بھی مارے گئے چار گواہ مارے گئے ایک انویسٹگیٹر مارا گیا کسی نے نہیں پوچھا اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عرشد شریف کا کہ دیکھیں عرشد شریف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ کیا جا کے کیونکہ ساری قوم کو پتا ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کی گئی ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقع پہ کھڑا رہا وہ بار بار سچ جو انویسٹگیٹیو جنرلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا وہ اپنے موقع پہ کھڑا رہا اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں ساری صحافی برادری کو پتا ہے کہ اس کی جانت خطرے میں تھی اس کے باوجود وہ کھڑا رہا آخر میں ملک سے باہر گیا اور جو اس کو قتل گیا گیا ملک سے باہر ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہا گیا اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ بے نکاب کر رہا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا وہ تو نہیں انصاف دے سکتے تو اس لیے چیف جسس صاحب آپ کو ارشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا آپ کو آزم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا جو آزم سواتی سے ہوا ایک تو اس عمر کے آدمی کو ننگا کر کے تشدد کرنا اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارنا اور اس کے بعد جو ویڈیو نکال لیا اور اس کی بیوی کو جو تحجد گزار یہ اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر ایک سینیٹر کو اس سے یتنا ظلم ہو اور انصاف نہ مل سکے تو اس سارے عوام تو پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس طاقتوار کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے کمزور کے لیے دوسرا تو یہ تو یہ انتہا ہو جائے گی اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری عدالتیں اپنے آپ کو ایک اسرٹ کریں پرائم منسٹر پاکستان ایکس پرائم منسٹر سب سے پارٹی بڑی پارٹی کا سربرا میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا میرا حق ہے کہ میں فرس انفورمیشن رپورٹ میں دوں اس کے بعد انویسٹگیشن ہو اور وہ بھی آپ کے نیچے اور پھر فیصلہ کریں کہ ہاں جو میں نے تین نام لیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن میں ایف آئی آر نہیں لکوا سکتا اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا تو اگر میں نہیں لکوا سکتا تو اس کا مطلب عام لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا مطلب ان کی حیثیتی کوئی نہیں ہے عام لوگوں کی یہ جو بچارے آج کل بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے لوگ ٹیلی فون کھیچ رہے ہیں لوگ تنگ ہیں اس سے کلٹوریاں بڑھتی جا رہی ہیں سٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ملک نیچے جا رہا ہے جب بیروزگاری بڑھتی جائے گی مہنگائی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی سات سالوں میں دگ نہیں ہو گئی ہے مہنگائی حمیت کہتے تھے زیادہ مہنگائی ہے تو جب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے تو عام آدمی جب چوری کرے تو وہ جیل میں اور جو سب سے طاقتوار ڈاکو جو ارب اور روپیان چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں وہ اینارو لے لیں یہ قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیس لگا ہوئے میرا عدالت کے اندر کہ یہ جو اینارو انہوں نے لیا ہے نیب ایمنٹمنٹ کے تحت یہ تو دنیا میں کہیں کچھ سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنے قانون پاز کریں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں اسے تو اس لیے آخر میں میں اپنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ریسپیکٹ فولی اپنی قوم کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے ساتھ کھڑی ہو یہ جو طاقتور اس ملک میں قانون کے اوپر ہیں آپ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کریں پاکستان زندہ بات